ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جی جس نے میرے گھٹنے کا درد دور کر دیا نہ وہ ولی جس نے میرے سر کا درد دور کر دیا وہ ولی وہ شف شف چند دن ادھر بھی ہو کر گیا وہ اس نے پھونک ماری کچھ ہزار بندوں میں سے ایک دو بندے صحیح ہو گئے تو وہ تو اینی ویر ٹھیک ہونے ہی تھے ان کی تقدیر میں لکھا تھے انہوں نے ٹھیک ہونے ہی ہیں تو اس کی اکرامت بن گئے اور عوام نے اس کو پیر بنا لیا حالکہ نہ اس کی نہ شریعت کا وہ پبند نہ طریقت کا پبند نہ اسے شریعت آتی ہے بلکہ اگر اسے قلو اللہ شریعت بھی سنے تو اس کو وہ بھی نہیں آئے گی اسے نماز سنے تو اس کا بھی نہیں لیکن ہماری جاہل عوام ایسوں کو بھی پیر مان لے گی جو ان کا گھٹنے کا درد دور کر دے پھر تو پیرا سٹرمول بیگسٹ پیر ہے کیونکہ یہ صرف گھٹنے کا درد دور نہیں کرتا بلکہ سر درد بھی ہٹا دیتا وہ بھار بھی دور کر دیتا تو یہ چیزیں یہ میار پیر نہیں ہیں بلکہ میار اور سکین جس پہ ہم ایک پیر کو دیکھتے ہیں ایک عالم کو دیکھتے ہیں وہ ہے شریعت کی پبندی حضرت سیجنہ جنید بغدادی اور اس طرح کے دگر اسلاف سے مربی ہے انہوں نے یاد پر فرما دیا کہ اگر تم کسی کو ایک آگ میں چلتا دیکھو پانی کے اوپر چلتا دیکھو ہوا میں پڑتا دیکھو اس کو اللہ کا ولی نہ سمجھ لو اس کے اندر جس مین چینک آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پبند کتنا ہے سنت کا کتنا پبند ہے اس میں شریعت کی تابیداری کتنی ہے شریعت سے لگاؤ کتنا ہے یہ مین چیز ہم نے دیکھنی ہے اور ہم نے میار کیا بنا رہا ہے وہ بلکل اپوزیٹ بلکل جو گندے نالے پہ بیٹھتا ہے نہ اسے شریعت کا پتہ نہ اسے طریقت کا پتہ نہ اپنے وہ کپڑے سی طرح سے دو سکے نہ اسے نجاست کا پتہ وہ بڑا پہنچا ہوا ہے پہنچا اس لیے ہوا ہے کہ وہ ایک ہٹ کر جو عام چیزوں اس سے ہٹ کر ایک چیز دکھا رہا ہے کہ گندے نالے پہ کوئی نہیں بیٹھ سکا میری سب سے بڑی کرامت ہے چالیس ہاتھ لگندے نالے پہ بیٹھا ہوں تو اس لیے یہ اس طرح کی کرامتیں ہم ماد اللہ دیکھتے ہیں یہ بلکل غلط میں آیا ہے اور اولیاء اللہ جو بڑے بڑے ولی تھے انہوں نے ہمیں کیا بتایا ایک بڑے اللہ کے ولی ہے غالبین بازی بستامی کے باہر میں آیا انہوں نے سنا کہ فلان جگہ ایک بہت بڑا شیخ رہتا ہے بہت بڑا اللہ کا ولی رہتا ہے تو وہ ملنے کے لیے چلے گئے بڑا سفر کیا آپ کے ساتھ ساتھی بھی تھے جب سفر کر کے پہنچے وہاں دوسرے دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف صرف تھوک رہا ہے پشاب نہیں کر رہا یا اس قبلے کی طرف بیٹھ کر ٹانگیں نہیں ملائی ہوئے صرف کیا اس نے کیا ہے بے خیالی میں تھوکا تو یہ واپس ہو گئے جو آپ کے ساتھ حضور اتنا سفر کیا ہے اور آپ پہنچے ہی ہیں تو آپ واپس جا رہے ہیں بغیر ملے فرمایا بس میں کتنی بات جانتا ہوں جو قبلے کا احترام نہ کر سکا وہ اللہ کی مارکت کا احترام کیا کرے گا اس کو ولی کیسے مال لوں تو جو شریعتِ مصطفی کا احترام نہ کرے داڑی کے ذریعے سنتِ مصطفیٰ نہ سجائے جو اپنے ظاہر پر شریعت تو نافذ نہ کرے تو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی وہ پیر دور کر سکتا ہے آپ کی کسی اور کسی کوسلے یہ دریعے لیکن پیر نہیں ہو سکتا پیر کے لیے ایک بیار شریعت نے ہمیں دیا ہے بہرحال حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ سب نے سنا ہوگا کہ وہ بچپن سے ولی تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ان میں دین حاصل کیا ولی تھے بچپن سے ہی پیدا ہوا روزہ رکھا یہ آپ کی کرامت تھی پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا لیکن پھر بھی آپ مغداش شریعت جارِ علم حاصل کرنے کے لیے کیونکہ علم ضروری ہے علم ایسی چیز ہے جو قصف سے گلتی ہے جس کے لیے بڑے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں یہ قرآن و حدیث کا علم عام چیز نہیں ہے اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں پھر بھی آپ انہوں حاصل کرنے جاتے ہیں اور انہوں حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے ولی اتنے بڑے تھے حضور شیخ عبدالقادر جرانین سے سوال ہوا کہ حضور بتائیے آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں when did you know you are ولی of اللہ when did you know you are friend of اللہ عام کو کب پتا چلا پھر میں اس وقت میری ایج بہت جھوٹی تھی جب میں مدرسے میں داخلہ لیا اور میں نے قرآن حدیث کا علم شروع کیا تو میں نے سنا میں نے انجلز کو دیکھا میں نے انجلز کو دیکھا کہ وہ فرشتے بچوں کو کہتے ہیں بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو کب جب حضور غلط پاک بہت چھوٹے تھے کہتے ہیں میں نے انجلز کو دیکھا کہ وہ بچے جو مدرسے میں دگر پڑھنے والے تھے میرے ساتھ ان کو آگے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے افسیہولی ولی جللہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو آج بڑے بڑے پیروں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا حق وہ کنارے ان کے آگے لگانے والے کئی ہمارے جیسے ہوتے ہیں ان کا پروٹوکول دینے والے ہیں یہ پروٹوکول پیر جو ہوتے ہیں ان کو پروٹوکول دینے والے کئی ہمارے جیسے ہوتے ہیں ان کے لیے جگہ کشادہ کر دو چھوڑ دو پیر صاحب کو ہاتھ نہ لگاؤ یہ نہ کرو بڑا مقدس ہے وہ کئی ہٹانے والے ہوتے ہیں یہ تو ہم جیسے ہوتے ہٹانے والے جگہ کشادہ کرنے والے لیکن اس ولی کی شان کیا ہوگی کہ جن کے نکارہ بجانے والے پرشتے ہو جن کے لیے جگہ کشادہ کرنے والے پرشتے ہو معصوم اللہ کی مخلوق باجت الاسرات شریف کی یہ کرامت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی باجت الاسرات آپ کی کرامات پر اتنی مضبوط اور ایٹھنٹک کتاب ہے کہ اس میں جتنی بھی آپ کی کرامات مروی ہیں وہ سب حلفیاں حلفن مروی ہیں یعنی حلفن جس نے اس کرامت کو دیکھا یا حضور غوت پاک سے سنا اس نے حلفیاں دیان دیا کہ اس وقت اس ٹائم اس ہجری کے اندر بلے ڈیٹ بھی منشن ہے اس ہجری میں یہ کرامت حضور غوت پاک سے سادے لی اور اتنے لوگ اس پہ گوا تھے ان کے لوگوں کے نام بھی سندن لکھیں اتنی اتنی اتنٹک کتاب ہے حضور غوت پاک کی کرامات بھارت آپ بڑے کثیر کرامات مضبوط ہیں حضور غوت پاک آپ نے اپنی صدقی میں بڑی کرامات کا ظہور یہاں تک کہ آپ جو مجلس ارشاد فرماتے تھے آپ اجتماع کرتے تھے اس میں سیونٹی تھاؤزن سے زیادہ لوگ شرکت کرتے تھے اس میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدثین وہ آتے تھے آپ کا بیان سننے کے لیے اس وصفی کرتے تھے نہیں کہ بڑے بڑی ٹوٹیاں لگا دی جائیں اور سب تک آباد پہنچے اور آخری مجلس میں بیٹھا ہوا یہ بندہ بات کر رہا ہے کہ میں سب سے آخر میں مجلس میں بیٹھا ہوں اور مجھے بھی حضور غوث پاک کی اتنی آواز آتی تھی جتنی پہلے سبنے والے کو آتی تھی یہ حضور غوث پاک کی وہ کرامت ہے جس کی روایت کرنے والے جس کو بیان کرنے والے ایک نہیں سیونٹی تھاؤزن پیپل سے زیادہ لوگ ہیں یہ آپ کی وہ زندہ کرامت ہے بھی حضور غوث پاک رضی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کثیر کرامات مدرگ ہیں کہ آپ نے مردوں کو بھی زندہ کی ایک مرتبہ خادم نے خادم نے روزہ رکھا ہوا تھا نفلی روزہ آپ کے جو خدمت کرتا تھا تو مہمان کہیں سے کچھ آگئے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے بہرحال آپ کھانا کھانے لگے تو خادم کو یہ کہا کہ آجاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھالو اس نے کہا حضور میرا روزہ ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ کئی روزوں کا سواب دے گا آجو کھانا کھانا لیکنی روزہ جو ہوتا نا یہ دعوت کے لئے اگر کسی مسلمان نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے قبول کر دی اور آپ کا روزہ ہے آپ کو بتا ہے میں جاؤں گا وہاں پر میرے لیے احتمام کیا ہے میرے بھائی نے کہ میرا بھائی آئے گا کھانا کھائے گا اُدھر جا کے آپ یہ کہتے میںра روزہ ہے نفلی روزہ تو ایسی جگہ پر روزہ توڑنے کی بھی فضیلت ہے اگر روزہ توڑنے کی بھی فضیلت ہے اپنے بھائی کا دل نہ ٹوٹے اس کا بچارے کا اتنا احتمام زائر نہ ہو تو روزہ توڑنے کی بھی فضیلت ہے نفلی کی فرضی نہیں نفلی روزے کی شرم کھانا کھالو اس نے کہا نہیں حضور میرا روزہ ہے آپ نے اس کی طرح نظر جلال سے دیکھا فَوَقْعَ مَيْجِدًا حدیث میں آیا ریوائیت میں آیا جو آپ کی کرامت بیان ہوئی ہے فَوَقْعَ مَيْجِدًا اپنے نظر جلال سے دیکھا فَوَقْعَ مَيْجِدًا وہ زمین پر گر کر پوتھ ہو گیا جو مشایق آپ کے ہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور اس کو معاف کر دیں اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے حیات دے دیں آپ اس کے پاس جاتے ہیں کم بِإِذْنِ اللَّا کہتے ہیں جو مُرْدَ مَرَا تھا خادم وہ فوراً اللہ کا نام لیتے ہوئے زندہ ہو جاتا ہے یہ حضور غوطفہ کی کرامت ان مشایق نے بیان کی جو اللہ کے ولی جن کا ولایت میں خود نام ہے جو اللہ کے ولی ہیں مشایق ہیں علماء ہیں علامہ بن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ جو علماء ہوتے ہیں ان کو جانتے ہیں کیونکہ یہ علامہ بن جوزی بہت بزرگ ہیں جنہوں نے پانچ سو سے زیادہ کتابیں لکھیں بڑے تھاٹ کے ان کے دوبارے سے بڑے محتبر عالم دین ہیں ان کا نام ہے علامہ بن جوزی بڑی بڑی کتابیں انہوں لکھیں ابھی بھی ٹرانسلیشن انگلیش کے اندر آویلیبل ہیں کئی ملتی ہیں وہ خود کہتے ہیں میں بھی ایک مرتبہ حضور غوطف پاک کی خدمت میں مجلس میں حاضر ہوا حضور غوطف پاک کا استعمال سننے کے لئے اور جب میں گیا تو حضور غوطف پاک تعیم اتنا تھا کہ وہ ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں ایک آیت کی تفسیر سناتی ہیں مجھ سے ساتھ والا پوچھتا ہے حضور آپ اس تفسیر کو جاتے ہیں وہ تیسٹیفائی کروا رہا ہے مجھے سے کیونکہ بڑے عالم دین ہیں یہ جو تفسیر بیان کر دیں حضور غوطف پاک آپ یہ واقع تفسیر آپ نے کہیں سے پڑی ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں پھر آپ میں دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا کہا یہ تفسیر ہے انہوں نے کہا ہاں ہے پھر تسری پھر چوٹی گیارہ تفسیر ابن جوہدی کہتے ہیں میں سرحالاتہ رہا ہاں یہ بھی میں تفسیر جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں ایک آیت کی گیارہ تفسیر ایک آیت کی گیارہ ایکسپلینیشنز اس کے بعد حضور غوطف پاک نے چالیس تفادیر ایک آیت کی سنائیں میں نے پھر ساتھ نہیں ہونایا کہ مجھے پتا میں نے یہ کہا دیا کہ مجھے یہ انٹ نہیں کہ حضور غوطف پاک یہ تفسیر بیان کتنے بڑے عالم بھی تھے حضور غوطف پاک شہد ہونے کے باوجود اتنے بڑے محدث بھی تھے اور اتنے بڑے مفسر قرآن بھی تھے اور آپ کی کرامت میں آیا حضور غوطف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے چالیس سال تک کے جنگلات میں ایسے بڑا رہے ہیں آپ کے برسیرت پڑھیں کہ آپ کئی کئی دن تک کھاتے نہ تھے یہ آپ کی کرامت آپ کھائے پیئے بغیر زندہ تھے کئی کئی دن تک پیتے نہ تھے بلکہ سالوں جگر جاتا آپ کے بارے مروی ہوا آپ نے کھانا نہ کھایا ہوگا سالوں جگر جاتا چالیس سال آپ گر کے جنگلات میں ایسے ہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اتنی شندت کی بھوک ہوتی اور میں ذکر و عورات میں مصروف ہوتا کوئی چیز جنگل میں نہ ملتی تو سڑے ہوئے بھل کہیں سے مل جاتے وہ میں کھا کر گزارہ کرتا کئی کے دن تک پیتے نہ تھے اور تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجر مجھے قسم دے کر ارشاد کرتا باجت الاسرار شریف کے اندر یہ لکھا ہے میں نے پڑھا آپ کا ارشاد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے یہ قسم دیتا اے عبدالقادر تجھے میرے حق ہونے کی قسم کھاؤ میں تمہیں کہتا ہوں کھاؤ اے عبدالقادر میرے حق ہونے کی تمہیں قسم ہے میری تمہیں قسم ہے تم پیو تو دھروں دور وقت پاہ فرماتے ہیں میں کھاتا اور پیتا جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رضا الہی ہو جائے اس کا آپ امیجن کریں کہ وہ کس قدر اللہ کے بڑے ولی تھے جن کا سب کچھ ہے رضا الہی کا آپ کے بیٹے شیخ عبدالرزاق وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پڑھ لکھ کے آیا تو مجلس میں میں نے اجازت مانگی اپنے والد گرامے سے مجھے بھی بیان کا موقع دیا جائے میں حدیث قائل پڑھ کے آیا ہوں علمی کلام پڑھ کے آیا ہوں صرف و نحب میں نے پڑھی عربی میں نے سیکھی ہے مجھے بھی موقع دیا جائے فرمائے آپ نے مجھے موقع دے دیا کیا ہوا میں نے بڑے بڑے نکتے بیان کیے جیسے مقررین خطیب نکتے بیان کرتے ہیں تو لوگوں میں کوئی حل چل نہ مچی اب پریشانی ہو جاتی ہے نا مقررین کو جو بیان کر رہا ہوں بھائی آر یہ تو بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے میں اتنے اتنے نکتے سنا رہا ہوں کہہ رہے میں نے ابو جن کو کہا کہ میں بیان نہیں کرتا آپ کریں اب وہ والدہ گرانی بیان شروع ہوئے کوئی خطبہ نہیں پڑا کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کی بلکہ آپ نے صرف اتنی بات کہی کہ آج میں گھر پہ گیا اور اس کی والدہ نے یعنی میری زوجہ نے میرے لیے یہ ایک ڈش بنائی اور میں نے اس کو کھایا اتنی بات ہی آپ اپنے اپنے گھر کی سٹوری سنا رہے ہیں دیکھا کہ سامنے وجد کی کیا فیر سب پہ تاری ہو گئے سب پہ وجد تاری ہو گیا کئی لوگ اپنے کپڑے بھارنے لگے وجد میں آ کر تو انہوں نے بات میں جاؤں وہ فارغ ہوئے مجلس سے تو پوچھا کہ ابو جان میں نے تو قرآن حدیث کی باتیں سنائی میں نے تو ان کے ساتھ علم کلام کی باتیں کی بڑے بڑے نکتے بیان کی ہے ان کو کچھ نہیں ہوا آپ نے صرف ایک گھر کی سٹوری سنائی تو وہ وجد میں آگئے وَدَخَلَا هُمْ وَجْدُ عَظِيم ان پر وجد عظیم داخل ہو گیا یہ کیا ہے فرمایا میرے اور آپ میں فرق اتنا ہے میں اس وقت بولتا ہوں جب رب کی اجازت ہوتی ہے میں بولتا ہی اس وقت ہوں میرا رب مجھے قسم دے کر کہتا ہے عبدالقادر یہ بیان کرو میں وہ کرتا ہوں میرا سب کچھ رب کی اجازت سے ہے لیکن تمہارا سب کچھ ایسا نہیں اس لیے لوگوں کو تمہارے نکتے بیان کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوا یہ اتنے بڑے شئر عبدالقادر چیلال نے ان کے بارے میں آیا کہ ایک مرتبہ گوھرت آگئے ان کے پاس کہنے لگی میرا ہاں بھائی نہیں میرا یہ بیٹا ہے یہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے he loves you too much بہت محبت کرتا ہے تو یہ اس کو آپ مجاہتے میں بٹھا دیں تو قادریہ سلسلے کے اندر کیا ہوتا ہے مجاہتہ کروایا جاتا ہے نفی اس بات کے اس بات پڑھائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے بھوکا رکھا جاتا ہے آج اسے بھوکا رکھ کے بٹھا دیا کیا ہوا وہ چاندی دن میں اس سرنگ پیلا ہو گیا ماں اسے دیکھنے کے لئے آئی میں بیٹے کیوں ذرا خبر تو نوں دیکھا کہ وہ ہرا بھرا بچہ چھوڑ کے گئی تھی وہ تو پیلا پر پڑ گیا تو آپ فوراں شکایت کے لئے حضور غوصفاق کی بارگاہ میں آئی سامنے دیکھا حضور غوصفاق تو خود برگی کھا رہی اب تو ماں گدھوڑا سور تیشہ آ گیا اور کہنے لئے فقالت یا سیدی اس نے کہا ہے او میرے سردار یا سیدی انت تاپل دجاج وہادہ ابنی یاپل خمز شایر آپ برگیاں کھاتے ہیں میرے بیٹے کو جو کی سوکھی روڈیاں کھراتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا مدرس اپنی جگہ آپ کا مجاہد اپنی جگہ لیکن یہ کہا آپ کچھ مرگیاں کھاتے ہیں تو حضور غوصف پاک نے کہا کہا فقالت یدہو علیہ تلکل اعظام جو ہڈیاں پڑی تھی اپنا ہاتھ ان پر رکھا اور کہا تمہیں بِإذنِ اللہ اے ہڈیو اللہ کے نام سے اٹھ جاؤ فقامت دجاجتن صفیتن فورا نہیں ومرگی جو ہڈیاں تھی وہ مرگی بن گئی اور فصاہ ومرگی بن کے چیشنے لگی پھر غوصف پاک نے ایک جملہ ارشاد کہا فرمایا اِذَا سَارَا اِبْنُ کی حَاکِذَا اے عورت جب تیرا بیٹا یہ ہو جائے گا جب تیرا بیٹا یہ بن جائے گا فَلْيَا قُلُمَا يَشَا پھر جو چاہے کھائے پہلے پہلے تو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے پہلے تو مجاہدات کرنے پڑتے ہیں شریعت کے مطابق سب کچھ ڈاننا پڑتا ہے جب اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کی رضا کی بٹی میں بندہ کندن بن جاتا ہے سونا بن جاتا ہے جب اس کا اٹھنا بیٹھنا رنگ کے مطابق ہو جاتا ہے تو پھر جو چاہے کہے اس پر اثر کرتا نہیں تو میرے بھائیو یہ حضور شیخ عبدالقاد جیلانی کی سیرت ہے جو میں نے آپ کے سامنے کچھ اس کی جلکیاں بیش کی اللہ تعالیٰ عزوجل ان کی عقیدت اور بڑھائے اور ہماری محبت کے صدقے ان کے صدقے ہماری محبت فرمائے آمین نبی جرامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم